اور یاد رکھیں یہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں حاج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں تصویہ کرتے ہیں کیوں بھئی کیوں کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے ایسا ہی ہے ولی غوث کتب عبدال بلکہ نبی بھی سارا کچھ کرتے ہیں وہ کیوں اللہ راضی ہو جائے ساری کائنات اسی میں لگی ہوئی ہے اللہ مگر میرے محبوب کی آہا کچھ ہستیاں پھر اللہ نے ایسی بھی بنا دی نا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگو سنو یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے نا فاطمہ ان اللہ یردال رضا کے یہ میرے محبوب کا فرمان ہے اے میری بیٹی رب اسی سے راضی جس اسے تو راضی اللہ تا میرے محبوب نے ٹریک درست کیا اللہ کو راضی کرنے والو میرے خدا کی رضا تلاش کرنے والو اللہ کو خوش کرنے والو میں نے تمہیں سند دے دی ہے رستہ بتا دیا ہے گھر دکھا دیا ہے چوکھٹ دکھا دی ہے دہلیز دکھا دی ہے کہ میرا رب اسی سے راضی جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہے کوشش کرو کہ نبی کی بیٹی راضی ہو جائے اور جس سے وہ نراض خدا اس سے نراض اور اسی لیے وہ پچھلے دنوں حاکم صاحب نے کہا تھا کہ اس کو توفیقِ توبہ حاکم اس کو توفیقِ توبہ نہ مل سکی جس سے اکبار ہو گئی نراض فاطمہ تو حبابِ گرامی یاد رکھیے گا کہ یہ میرے نبی پاک نے سمجھایا ہے کس نے سمجھایا ہے میرے رسولِ پاک نے سمجھایا ہے وہاں سے اڈریس ملتا ہے خدا راضی کیسے ہوتا ہے خدا راضی کیسے ہوتا ہے بھئی آپ بھی اللہ کو راضی کرنے کے چکروں میں ہیں کہ نہیں بھئی کہ نراض کرنے کے چکروں میں راضی بھی اسی دروازے سے اور نراضگی بھی اللہ کی اسی دروازے پہی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے خدا راضی ہوتا ہے اور یہی وہ ہے جہاں سے خدا نراض بھی ہوتا ہے میرے رسول پاک کی حدیث پاک ہے کہ خدا اس سے ناراض ہے جس سے میری بیٹی تو ناراض ہے تیرے ناراض ہونے سے خدا ناراض تیرے راضی ہونے سے خدا راضی اب آپ مجھے بتائیں ذرا محبت کے ساتھ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے نا منشاہ محبت سے میں بھی اس طرح ہاتھ کھڑا کرتا ہوں آپ بھی ذرا محبت سے کر دیں خدا کو راضی کرنے کا پروگرام ہے نا ہمارا تو میرے نبی پاک نے فرمایا آپ کے رسول نے کہا میرے رسول نے کہا اللہ کے رسول نے کہا اللہ کا رسول بولا آپ کا اور میرا رسول بولا کہ لوگو میری بیٹی فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے تو آئیے ان کو راضی کریں اور وہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہوئی ہے کہ خداوند لم یزل کی وہ پاک کنیز اور وہ پاک بی بی عبادت گزاروں سے راضی ہوتی ہیں خدا تعالی کی فرما برداری سے راضی ہوتی ہیں حسن و حسین اور علی پاک سے محبت کرنے سے راضی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے بیٹوں اور ان کے شوہر کو پسند نہ کرے اور سیدہ ان سے راضی ہوں یہ پکی بات ہے میرے نبی نے کہا ہے کوئی ملا ملوانا جو مرضی کہتا رہے میرے نبی نے کہا ہے خدا اس سے راضی جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہے اس لیے حبابِ گرامی اپنی ڈیریکشن ٹھیک کریں اپنا زاویہ درست کریں ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں ملوانا جمالی اوشن ٹھیک کریں ان کی طرف قدر جو ملوانا جاہم ہمارے رہے کے بیٹی موسیقی